اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلیب ناظرین بہت بڑی خبر ہے عمران خان صاحب نے طاقتوروں کی جانب سے کی جانے والی بہت بڑی پیشکش کو قبول کر دیا ہے عمران خان کی طرف سے تین شرائع ترکھی گئی ہیں اس مذاکراتی ٹیم کی اندر شامل ایک رکن نے اس بات کی تصدیق کیا ہے تین لوگ تھے مذاکراتی ٹیم کا حصہ اس میں جو تین سیاسی لوگ تھے اس کے ساتھ ایک جو شخص تھا عمران خان صاحب کی قانونی ٹیم کا تھا اس نے عمران خان صاحب کے ساتھ ڈیالہ جیل کے اندر جا کر ملاقات کی اور اس کے بعد اس چیز کی تصدیق ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کے سامنے جو تین آفرز رکھی گئی تھی اس کا جواب دیا ہے عمران خان نے یہ کیا ڈیٹیلز ہیں اس کی اوپر بات کریں گے پہلے تو تحریک انصاف کی طرف سے ایک دفعہ پھر جو سارا بوجھ ہے وہ کازی فائزی صاحب کے گلے میں ڈال دیا گیا ہے ان کو اب ایک دفعہ پھر التجاہ کی گئی ہے کہ جو نوے روز کے اندر الیکشن کا معاملہ ہے یا اس کے اوپر آپ اپنا حکم سادر فرمائیں یہ آئینی معاملہ ہے اور آئین کی بھالی کے لیے آپ کا بہت زیادہ چرچہ تھا بہت زیادہ آپ کے بارے میں سنا تھا اور اس وقت جو ہے آئین کی بھالی کی بہت سخت ضرورت ہے اور عملا جو نوے روز کے اندر الیکشن کا معاملہ تھا وہ موطل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو ایک دفعہ پھر ان کو ایک ریمائنڈر دیا گیا ہے تحریک انصاف کی طرف سے نوے روز کے اندر اندر الیکشن کی جو نکاد ہے اس کو یقینی بنانے کے حوالے سے قاضی فائزی صاحب سے ریکویسٹ کیا ہے اور اگلے کچھ گھنٹوں کے اندر اندر فل کورٹ بھی بیٹھ رہا ہے تو ممکن ہے اس دوران بھی یہ بات ہو لیکن اس کے بعد ایک اور درخواست شاید دائر کی جائے گی تحریک انصاف کی جانب سے جس میں یہ استعداء کی جائے گی اس سے پہلے بھی درخواستیں دائر ہو چکی ہیں لیکن ایک دفعہ پھر ان کو ریمائنڈر دیا جائے گا کہ آپ جو نوے روز کی الیکشن کا معاملہ ہے اس کو ٹیک اپ کریں یہ تو جو تحریک انصاف کا سپریم کورٹ کیا معاملہ ہے اب بات کرتے ہیں جو آفرز کی گئی تھی ناظرین آج اس خبر کی تصدیق ہوئی مختلف ذرائع سے کہ عمران خان صاحب کے سامنے تین آفرز رکھی گئی ہیں عمران خان صاحب کے سامنے کچھ پیشکشیں کی گئی ہیں اور اس کے بعد اس کا جواب بھی آگیا اب عمران خان صاحب کی طرف سے جو آفرز عمران خان صاحب کو دی گئی تھی اس میں یہ تھا کہ جو آج ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو محمد علی دورانی تھے انہوں نے بھی اس سے پہلے ایک confidence building میرز کا جو جو تین پوائنٹ ایجنڈا تھا اس کا اعلان کیا تھا اس میں فوج کی اوپر تنقید نہیں ہو سکتی اس کی اوپر جمہوریت کی اوپر کوئی compromise نہیں ہو سکتا اور پاکستان اور economy تو اب اس کو انہوں نے مزید extend کیا یا مزید اس کو انہوں نے اس کا جو scope تھا اس کو تھوڑا سا wider کیا ہے اور اب وہ بھی آج سامنے آیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر بھی سامنے آئی کہ عمران خان صاحب کو باہر بھیجنے کے حوالے سے بڑے پیمانے کے اوپر اسلامباد کے اندر کچھ میٹنگز ہو رہی ہیں یہ رستہ ہمار کیا جا رہا ہے اور اس میں کچھ لوگ تحریک انصاف کے بھی شامل ہیں جو یہ effort کر رہے ہیں چونکہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی اس سسٹم کے اندر موجود جی ہی ایک بہت بڑی جو boon of contention ہے یا ایک نازق کی ایک بہت بڑی وجہ ہے تو لہٰذا اگر عمران خان صاحب کو باہر بھیج دیا جائے اور اس کے بعد تحریک انصاف کو cut to size کر کے election میں جانے دیا جائے تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں یا ایک اچھا ایک balancing environment جو ہے وہ بن سک یہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے اب اس کے اوپر یہ effort ضرور ہوئی کہ عمران خان صاحب کو باہر بھیجوایا جائے عمران خان صاحب کو یہ offers دی گئی اور یہ عارف الوی صاحب بھی اس میں ان بورڈ ہیں اس میں اسد کیسر بھی ہیں اس میں تحریک انصاف کے کچھ اور لوگ بھی ہیں اور ان کو یہ بتایا گیا شاید ان کو کوئی بڑا ایک قسم کا یوں سمجھیں کہ ایک بن گلی دکھا دیو کہ بھئی جب تک عمران خان موجود ہے تب تک تو یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ آپ سب لوگ کو اس طرح سے free and fair election مل جائے یا آپ لوگ کو کوئی balancing جو level playing field وہ ملے تو ممکن ہے اس طرح کی کوئی چیز ہوئی ہو اور اب اسی لیے یہ offers کی گئی تھی عمران خان صاحب کو کہ وہ باہر چلے جائیں اور chairmanship party کی جو ہے وہ کسی دوسرے شخص کو سومب دیں تو اس کے اوپر یہ جب خبریں چلی اور اس کے اوپر آج عمران خان صاحب کے جو وکلائیں جو خاص الخاص آدمی ان کے اس ٹیم کا حصہ ہیں جنہوں نے attack jail میں عمران خان صاحب تک یہ پیغام پہنچایا بڑے مصدقہ ذرائع سے اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ ان سے انہوں نے عمران خان صاحب تک وہ پیغام پہنچایا کہ یہ offers دی جاری ہیں اس پہ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ جواب آیا وہ بہت interesting ہے انہوں نے اس offer کو بڑے کھلے دل کے ساتھ قبول کیا لیکن انہوں نے کہا جی کہ میں یہ offers قبول کرتا ہوں باہر جانے کی اوپر تو انہوں نے بالکل دائرہ لگا دیا کہ اس کے اوپر تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی اور اس کے بعد انہوں نے تین چیزیں سامنے رکھی ہیں ایک چیز انہوں نے یہ سامنے رکھی کہ جو کہ ان کو بتایا گیا کہ اداروں کی او ہونی چاہیے فوج کی ساتھ لڑائی نہیں ہونی چاہیے یہ سب سے پہلا جو ہے وہ اس پورے پروسس کا اس مذاکراتی عمل کا سب سے پہلا ہے ایجنڈہ یہ تو انہوں نے کہا جی کہ میری اداروں کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے میں تو یہ بات بھی کہہ چکا ہوں کہ مجھ سے زیادہ اس ملک کو اداروں کی یہ فوج کی ضرورت ہے تو میری فوج کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے اس کے بعد یہ بات بھی ہوئی کہ میری سب سے بڑی جو ڈیمانڈ ہے میری جو سب سے پہلی ڈیمانڈ ہے میرے جت بھی اسیر کارکنان ہیں ان کو فوری رہا کیا جائے اور خاص طور پر جو خواتین کے دیئیں ان کو بھی رہا کیا جائے اور جو لوگ اس وقت ملٹری ٹرائل کو بھگت رہیں یا ان کو اس سے باہر نکالا جائے یہ انہوں نے سب سے پہلا ایجنڈا رکھ ہے انہوں نے کہا کہ میری ادارے سے کوئی لڑائی نہیں ہے میری ایک ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو میری خواتین کے دیئیں ان کو بھی باہر نکالیں جو میرے باقی اسیر کارکونہ نے ان کو باہر نکالا جائے اور اس کے بعد جو اس وقت کریک ڈاؤن پارٹی کے اوپر چل رہا ہے اس سے اس کو ختم کیا جائے وہ سلسلہ بند ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا امران خان صاحب کی جانب سے کہ جو نو مئی کا ایک تحریک انصاف کی اوپر ایک ٹیگ لگ گیا ہے کہ تحریک انصاف نے دہشت گردی کیا یا سرکاری عملاق کو نقصان پہنچایا یا کچھ حساس جگہوں کی اوپر حملے کی ہیں تو خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کی اوپر مجھے آپ یہ کر دیں کوئی کلین چٹ دے دیں آپ اس کی شفاف انکوائری کروائیں اور وہ تمام لوگ کٹیرے میں آنے چاہیے جنہوں نے یہ کیا ہے تو ہمارے اوپر یہ جو ٹیگ لگا ہے یہ کسی صورت بھی ایفورڈیبل نہیں ہے اس کو کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا اور اس پہ انہوں نے کہا بات ہو سکتی ہے جہاں تک باہر جانے کی بات ہے اس کی اوپر عمران خان صاحب کا بڑا کلیر کٹ جواب ہے کہ عمران خان جو ہے وہ کسی صورت باہر جانے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ جو ان باتوں کی جو تصدیق ہوئی ہے جو اس لیگل ٹیم کا حصہ ہے ایک وکیل ان کی طرف سے ان تمام باتوں کی تصدیق ہوئی ہے اور ہاں ایک چیز میں اس کی وضاحت بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ جو محمد علی دورانی صاحب ہے ان سے فریہ دریس ہماری بہنیں انہوں نے کانٹک کیا یہ چیز یاد رکھیں کہ محمد علی دورانی ایک دفعہ سے زائد بار یہ بات کے چکے ہوئے ہیں کہ جو مذاکرات کا عمل ہے وہ ان کی یہ کوشش ہے کہ یہ کامیاب ہو جائے اور کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس مذاکراتی عمل میں مائنس عمران خان کی اوپر کام ہو رہا ہے اور اس پہ جو محمد علی دورانی صاحب نے بتایا فریہ دریس کو انہوں نے یہ کہا جی کہ تحریک انصاف اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مران خان جو ہے وہ مائنس ہو آہ تاہم انہوں نے کچھ اس حوالے سے جو خبریں چلی تھی ان کی انہوں نے آہ یہ تردید کر دی لیکن جب میں نے آہ پوچھا جو آہ لوگ آہ اس وقت اس مذاکراتی عمل کا حصہ ہیں آہ ان آہ کے آہ ذرائع سے اس کی بات کی تصدیق کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے یہ کہا کہ ظاہر ہے جس لیول پر اس وقت چیزیں چل رہی ہیں تو کوئی بھی آہ فرد ان باتوں کی تصدیق نہیں کر سکتا اوپن آکے تو آہ اس کی وجہ یہ کہ یہ جو مذاکراتی عمل ہے یہ بڑا حساس ہے اس میں آہ چیزیں خراب ہو سکتی ہیں مذاکراتی عمل سپوائل ہو سکتا ہے تو ظاہر ہے محمد علی دورانی خود ان چیزوں کا حصہ ہیں اور جو وہ بات کر رہے ہیں آہ وہ بات اپنی طرف سے نہیں کر رہے آہ وہ ان کو جو منڈیٹ دیا گیا وہ ان کی اپنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اپنی کیپیسٹی میں کوئی کسی کو آفر کر سکیں یا کسی کے ساتھ even بات چیت بھی کر سکیں کوئی اور کیوں نہیں کر سکتا آج تک پچھلے اٹھارہ بیس ماہ میں کسی اور نے کیوں نہیں کیا اپنی طرف سے اور اپنی طرف سے کوئی اس لیول کی چیزیں کر ہی نہیں سکتا ظاہر ہے جب اس کے پیچھے کوئی will نہیں ہوگی شامل اس کے پیچھے کوئی سٹرانگ ایک motivation شامل نہیں ہوگی یا ایک confidence شامل نہیں ہوگا اداروں کا جہاں سے اصل پار جو ہے وہ generate ہوتی ہے تو اس لیے وہ اپنی حیثیت میں نہیں کر سکتے اور شاید یہی وجہ ہے انہوں نے یا فیل وقت اس کے اوپر کومنٹ کرنے سے جو ہے وہ اعتزار برتا ہے کہ بھئی ابھی اگر کوئی بات ہوگی تو معاملات بگڑ سکتے ہیں تو ہم یہ چیز کنفرم ہوئی ہے خان صاحب نے سوفر کو بڑے کھلے دل سے قبول کیا لیکن باہر جانے کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر there is big no عمران خان باہر جانے کے لیے تیار نہیں ہے جو انہوں نے اس کو ختم کیا جائے عزاز دیجئے اپنا خیار رکھئے گا خدا